بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم یونٹ نمبر فور سٹارٹ کریں گے جو کہ الڈیبرک ایکسپریشنز اور الڈیبرک فارمولا سے مطالق ہے لیکن اس سے پہلے آج ہم نے پڑھنا ہے وارٹیس کا پولینومیلز پولینومیل کیا ہوگے ہیں تو انڈرسٹینڈ پولینومیلز ہمیں سب سے پہلے الڈیبرک ایکسپریشنز میں جو ٹرمز ہوتی ہیں ان سے مطالق جاننا ضروری ہے تو یہاں پہ کچھ الڈیبرک ایکسپریشنز کی میں نے ایکسپلز دینی ہیں یہاں پہ پہلا جو ہے الڈیبرک ایکسپریشنز وہ ہے 8xz میلس سیونٹین پلس 3 تو یہاں پہ اس الڈیبرک ایکسپریشنز کے اندر کچھ سائن بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں میلس اور پلس کی یہ جو میلس اور پلس کی سائنز ہوتے ہیں یہ الڈیبرک ایکسپریشنز جن پارس پر مجھ سے ملتا ہے ان پارس کو سیپریٹ کرتے ہیں ان کو علیدہ علیدہ کرتے ہیں تو یہاں پہ 8xz کے بعد مائنس ہے تو مائنس ہے پہلے جو 8xz ہے وہ ہمارے پاس فسٹ پارٹ ہے یا اس کو ہم فسٹ ٹرم کہہ سکتے ہیں ہم کیا ترمو جوز کرتے ہیں ٹرم یعنی پارٹس نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے ہیں وہ جو اس سے ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں ٹرم کہتے ہیں اس کے بعد مائنس ہے جو آگے ہمارے پاس نمبر موجود ہے وہ سیونٹی موجود ہے جو بھی سیکنڈ درم ہے اسی طرح آگے سائل کون سا ہے پلس کا ہے اور پلس سے آگے جو تیسرے نمبر موجود ہے وہ کیا ہے کہ پاس 3 ہے جو کہ 3rd term کہتا ہے یوں یہ جو الگریک ایکسپریشن ہے کہ کتنی ٹرم پر مستمیل ہے 3 ٹرم پر مستمیل ہے ایک اور ایکزیمپل یہاں پہ لیے ہے 16xz² plus 14yq تو اس نے جو ہے ہمارے پاس یہ پلس کا سائل موجود ہے جو دو پارٹس کو سیکریٹس کر رہا ہے تو ایک میز کہ 16xz² فرسٹ ٹرم ہے اور اس کے بعد پلس کے بعد جو 40yq وہ سیکنڈ ٹرم ہے تو یہ ایک ایکسپریشن کتنی ٹرم پر مستمیل ہے 2 ٹرم پر مستمیل ہے تو یہاں پہ ہم پولینومیل کے باہر یہ بات کریں ایک انڈرسٹینڈ پولینومیل سب سے پہلے جو ہے پولینومیل کو ہم 2 پارٹس میں ڈیوائیڈ کریں گے پہلا اس کا جو حصہ ہے وہ پولی ہے اور دوسرا حصہ جو ہے پہلا اس کا مطلب کیا باتا ہے میری ٹرم پولینومیل کا مطلب کیا ہے میری ٹرم اس کے بعد آلے بڑھیں گے اگر ہم ایک ایکسپریشن کے لہاں سے دیکھیں پولینومیل کو تو جو ہے نا ڈیفرنٹ ٹائپس پولینومیل ہمیں حاصل ہوتی ہیں اس میں پولینومیل کو ہم جو ہے جن ٹائپس کے اندر ڈیوائیڈ کرتے ہیں وہ جہاں پہ پہنچے شوک کیا ہے جو فرسٹ پولینومیل پی ٹائپ ہے وہ پولینومیل ہے یہ بند ٹرم پر مشتمل ہوتی ہیں دوسری ٹائپ جو ہے وہ ہمارے پاس بائی نومیل ہے اس کے اندر کتری ٹرمز ہوتی ہیں دو ٹرمز ہوتی ہیں تیسری ہمارے پاس جو پولینومیل پی ٹائپ ہے وہ ٹرائی نومیل ہے اس کے اندر کتری ٹرمز ہوتی ہیں اور چوتھتی تائج جو ہے کومنومیل کے ہائی نومہر آف ٹرمز یعنی کہ ایسی پولی نومیل جو تین سے زیادہ ٹرمز پر نچھتے ہیں وہ کیا کہلاتی ہے ہائی نومہر آف ٹرمز پولی نومیل کہلاتی ہے اب یہاں پہ مونو جو ہے یہاں پہ مونو میں نے ایڈر لائن کیا ہوگا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہے بائی بائی نینز تو بائی کا مطلب کیا ہے تو کہاں ہم آگے پڑھتے ہیں ترائی نومیل میں تو اس میں ترائی نیس 3 ہوتا ہے تو یوں مولو مینس 1 بائی نیس 2 اور ترائی نیس 3 تو یہ مولو میل بائی نیس 2 اور ترائی نیس 3 ہمارے پاس یہ مولو پولی نومیل کی کائنٹس ہیں اور 4 تو جب 3 سے زیادہ ٹرمز ہو جاتی ہے تو وہ ہائی نیمور ٹرمز پولی نومیل کہلاتی ہے اب تھوڑا سا اس کے پارے کے اور فتالیں کہ there is a common misconception یہ ایک عام جو ہے غلط تصور پہایا جاتا ہے that only an expression more than 3 turns کہ ایسا expression جو 3 turns سے زیادہ پر مجتمل ہو وہ کیا کہلاتا ہے پولی نومیل کہلاتا ہے that is incorrect یہ بات درست نہیں ہے یعنی ضروری نہیں ہے کہ 3 سے زیادہ turns ہو تو وہ پولی نومیل ہوگی اس کے لئے اگر 1 term کا کوئی expression آپ کے پاس مجھوڑ ہے تو وہ بھی پولی نومیل ہو سکتا ہے 2 terms پر مجتمل کوئی آپ کے پاس expression ہے تو وہ بھی پولی نومیل ہو سکتا ہے اور اسی طرح 3 terms پر اگر کوئی آپ کے پاس expression مجھوڑ ہے پر مجتمل مجھوڑ ہے تو وہ بھی پولی نومیل ہو سکتا ہے تو یہاں پہ جو ہے ہم اس کی definition ایک سیمپل definition کرتے ہیں پھر بھوک کے ساتھ جو definition ہے اس کے بعد کریں گے تو our expressions which have one or more terms are called پولی نومیل تمام expressions ہوتے ہیں جو ایک یا ایک سے زیادہ جو ہے وہ terms پر مجتمل ہو کیا کہلاتے ہیں پولی نومیلز کہلاتے ہیں یہاں پہ میں نے examples دیا ہے مولنومیل کی بائی نومیل کی اور ٹرائی نومیل کی اور ہائی نمبر آف ٹرنز والی جو پولی نومیل ہمارے پاس موجود ہیں اس کی جہاں پہ پہلے کچھ examples دی ہیں اس کو ہم بسکس کرتے ہیں پہلے پہلے لکھا ہے بالی سوڑ یہ single part ہے it means کہ یہ only one term ہے تو یہ کسی example ہوگی مولنومیل کی ہوگی اسی طرح 3x ہے یہ بھی آپ کے پاس single term ہے تو یہ بھی کسی example ہے مولنومیل کی ہے یہ ہمارے پاس 3 a b c square d ہے تو یہ نمبر جو ہے ان کے دمیان میں کوئی plus کا sign اور minus کا sign موجود نہیں ہے it means یہ بھی single number ہے تو یہ بھی example کس کی ہے مولنومیل کی ہے اب ہم آگے بڑھتے ہیں بائی نومیل کی طرف تو وہاں پہ ہمارے پاس جو رہے کہیں ہم نے example دیا وہ 3x plus 4 تو یہاں پہ دمیان میں کیا موجود ہے plus کا sign موجود ہے جو 3x اور 4 کو کیا کر رہے ہیں separates کا رہے ہیں تو 3x کی ہے وہ 1st term ہے اور 4 جو ہے وہ 2nd term ہے یوں ہمارے پاس کتنی terms ہے اس کی example کیا کر رہا ہے 2 terms ہے تو it means یہ کس کی example ہوئی بائی نومیل پولی نومیل کی example ہے اسی طرح a plus b ہمارے پاس درمیان میں ایک single sign ملاس کا موجود ہے تو یہ بھی 2 terms numbers کو واپس میں ایک پیس سے لیتا کر رہا ہے 2 terms کو لیتا کر رہا ہے تو یہ دی example جو ہے کس کی ہے بائی نومیل کی ہے 3x پلس 5x تو یہ 3z اور 5x تو یہ ہمارے پاس تیسری example ہے 3z 1st term اور 5x ہے وہ 2nd term ہے تو یہ جو ہے example کس کی ہے بائی نومیل کی یعنی 2 terms ہمارے پاس اس کے ادر پوجود ہیں ہم آگے پڑے ہمارے پاس trilومیل پوجود ہیں trilومیل پر ہمارے پاس پہنی example 3 4x 3z ہے تو 3 جو ہے وہ 1st term ہے اس کے بعد plus آجاتا ہے پھر ہمارے پاس 4x ہے جو 2nd term ہے پھر plus آجاتا ہے جو کہ numbers کو کیسے سے کیا کرنا ہے separate کرنا ہے 3rd آخر کے number 3z ہے وہ ہمارے پاس 3rd term ہے تو یوں جو ہے یہ example ہے algebraic expression 3 terms پر گھنیل 3 terms پر گھنیل ہے تو یہ algebraic expression کیا کہلائے گا trilومیل کہلائے گا اس کے بعد next جو ہمارے پاس second example ہے a plus b plus 7 تو یہ میں نے example دیا a plus b plus c میں کترے numbers موجود ہیں کترے parts 3 parts ہیں سائن plus کے موجود ہیں parts جو سائپریٹ کر رہے ہیں تو a تہری term b دوسری term ہے اور 7 جو ہے یہ تیسری term ہے تو یہ جو ہمارے پاس algebraic expression ہے کتنی terms پر گوشت ملنا ہے 3 term مجتمل ہے لہٰذا یہ algebraic expression tri term ہوگی اسی طرح 5x plus 3 y plus 4 تو یہاں بھی آپ کے پاس کتنی terms آپ کو نظر آرہی ہیں 5x plus term 3 by second ہے 4 3 term ہے تو یہ algebraic expression جو ہے کتنی terms پر مجتمل ہے 3 terms پر مجتمل ہے یہ جو ہے بک کے حساب سے ہمیں کیسے پتا چاہے کہ کوئی algebraic expression polynomial ہے یا نہیں ہے لیکن یہ پتا لگانے کے لیے کہ وہ polynomial ہے یا نہیں ہے تو اس کے حساب سے Mathematic کے پاور ہوتی ہے only from set of whole to whole numbers only from set of whole numbers تو ان کی جو power ہوتی ہے کس شكل میں ہونی چاہیے جس طرح whole number کے set ہوتا ہے یعنی whole number کے set کے اندر elements ہوتے ہیں ویسی ہی اس کی power ہونی چاہیے تو دوبارہ دیکھیں کہ ایسا جس پوری نومیل کہنا ہے جس میں اس کے پاور جو ہے جیسے وہ جیسے وہ نمبر ہیں بیسی اس کی پاور ہو تو یہاں میں whole نمبر لکھا ہے جس کو و شریف کرتے ہیں 0 1 2 3 4 up to 100 on یہ چلتا جاتا ہے یہ whole number کا set ہے اگر پاور جو کی variáveis کی ہیں جو ان سے match کریں گی whole number کے ساتھ سے پھر وہ polynomial ہے algebraic expression اگر اس سے match نہیں کریں تو پھر و algebraic expression نہیں ہے یہاں example جو دیا ہے algebraic expression دیا ہے جس xq plus 4 x clear plus 1 یہ algebraic expression یہ یہاں سے جو variables موجود ہیں ان کی powers کو ہم ہماری پر لکھتے ہیں تو پہلے جو the variable her do 3 لکھا پھر آگے رکھتے ہیں جو variable x ہے اسم پک اتنی نظر آریکا تو تو میں نے یہاں پر 2 لکھا اور یہاں کو آخر میں 1 موجود ہے جو کہ constitution ہے اور میں نے فرادتے آگا ہے یا ہکر ۗ٦ کی پاور 0 ہو تو وہ человека belly ťی اور خون آپ کی پاور ہے ٹل بہتی ہے اور یا کے pressed Werrom najbardziej پاور جو ایک کانٹ کے لکھا اب یہ جو variables کی ہمارے پاس powers آنی ہیں ان کو ہم بیٹھ کریں گے ان کو compare کریں گے کس کے ساتھ whole number set کے ساتھ whole number set کے اندر آپ اگر آپ دیکھیں 0,1,2,3,4 سے لے کے 100 اور آگے در numbers جاتے ہیں یہ 3 جو ہے یہاں پہ یہ بھی اس whole number set کے اندر موجود ہیں جو 2 ہے وہ بھی whole number set کے اندر موجود ہے اور جو 0 ہے وہ بھی وہاں اس whole number set کے اندر موجود ہیں تو یہ جو variables کی powers ہیں whole number set کی power جیسی ہیں لہٰذا یہ جو algebraic expression کا یہ کیا ہے یہ کوئی بھی دیا ہے پھر ہم نے example number 2 یہاں پہ دیا ہے جس میں ہمارے پاس x کی power 4 ہے plus x کی power ہمارے پاس کتنی ہے minus 3 ہے اور 7 plus والموجود ہے ہمارے پاس یہاں پہ ہے تو یہاں پہ جو x کی power ہمارے پاس 4 ہے وہ ہم نے یہاں پہ variable کی power 4 لکھی پھر next ہمارے پاس جو variable ہے وہ x ہے اور اس کی power کتنی ہے minus 3 ہے تو میں نے یہاں پہ minus 3 لکھا پھر جو next ہمارے پاس constant number ہے جو کہ 1 میں ہے اور یہاں پہ میں نے ایک پہلے پہ آپ کو بتایا اور اب بھی یہ بارہ بہتا رہے ہیں کہ x کی power 0 جو ہے وہ مالکے equal ہوتی ہے تو بان کو پھر ہمتے آپ consider کرنیں گے x کی power 0 کے equal consider کرنیں گے تو یہاں پہ چونکہ x کی power 0 ہے لہٰذا ہم پہر ہم یہاں پہ 0 دیکھ دیں گے اب یہ جو ہمارے پاس numbers آئے ہیں میں نے جو پارس آنی ہیں یہ کو ہم compare کریں گے whole number set کے ساتھ اگر یہ numbers جو ہے جو پارس ہیں جو set میں موجود ہوئیں تو یہ دیا گیا algebraic expression جو ہے وہ polynomial ہوگا otherwise نہیں ہوگا تو یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ پہلے 4 موجود ہے 4 جو ہے whole number کے set میں موجود ہے پھر minus 3 کہاں پہ موجود ہے لیکن minus 3 وہاں پہ موجود نہیں ہے پھر 0 ہے 0 وہاں پہ موجود ہے اگر ایک بھی پارس جو ہے variable کی جو whole number کے set کے numbers موجود ہیں ان سے match نہیں کرے گی ان جیسی نہیں ہوگی تو وہ کسی پرسورت میں وہ جو algebraic expression ہے وہ polynomial نہیں ہوگا چونکہ یہاں پہ minus 3 موجود ہے variable کی پاور پہ اور whole number پہ minus 3 موجود نہیں ہے لہٰذا یہ جو algebraic expression تھا یہ polynomial نہیں ہے پھر فردہ ہم نے یہاں پہنے جو ہے کچھ سوال جو ہے question number 1 جو ہے ہم نے اس پہ بتانا ہے کہ وہ جو algebraic expression ہے وہ polynomial ہے یا نہیں ہے تو وہاں سے رہی ایک سوال دیا ہے جو اس طرح ہے 3 x q minus 4 x q minus x by multiply x کا under root plus 3 تو یہ algebraic expression ہم نے وہاں سے لیا ہے اس کے اندر جو variables موجود ہیں آپ ان کی پاورز کو ہمارے اگر لکھتے ہیں اور پھر اس کو ہم compare کریں گے بیحث کریں گے جو whole number set ہے اس کے ساتھ تو اس طرح سے پہنے جو x کی پاورا ہے وہ ہمارے پاس کتنی ہے 3 ہے تو وہ میں نے یہاں پہ 3 لکھ دیا فردہ ہم آرے بڑھے کہ جو x ہے ہمارے پاس اس کی پاور یہاں پہ کتنی موجود ہے 2 ہے تو میں نے ہمارے پی کیا نہیں کیا power 2 لکھتی اور پھر آگے جانے کے ایک ہی ٹائلوٹ اندر دو گئے گے بس آپ اس میں کیا ہو رہی گیا multiply ہو رہی ہے پہلے جو x موجود ہے اس کی اوپر کوئی power نہیں ہے it means اس کی پاور کتنی ہے 1 ہے تو یہاں پہ 1 آ گیا اور اس کے بعد جو ہے پھر x جو موجود ہے وہ radical form میں ہے اس کو جب exponential form میں لے کے جائیں گے تو پھر x کی power کیا ہو جائے گی چونکہ اس کے اوپر square root موجود ہے یا ہم under root کی اسے کہہ سکتے ہیں اور under root کی value آپ تو بات پتا ہے کتنے کے برابر ہوتی ہے 1 upon 2 کے equal ہوتی ہے 1 by 2 کے equal ہوتی ہے تو یہاں میں x کی power 1 by 2 جو ہے وہ یہاں پہ لکھتی یہاں میں variables نہیں لکھی چونکہ یہاں میں ہم کیا کر رہے ہیں variables کی power لکھت رہے ہیں تو یہ x ہے جو power 1 ہے اور یہ x under root میں تھا اس کو x potential فارم میں لے 1 by 2 تو اب bar نے کیا کیا یہ چونکہ variables آپس میں کیا ہو رہے ہیں multiply ہو رہے ہیں تو پھر ایک جب ہم variables کی اوپر powers کو ہی کٹھا کریں تو powers آپس میں کیا ہو جائے گی ایڈ جائے گی یعنی اس کی x کی power 1 1 plus 1 2 ہو جائے یوں powers کو میں ایڈ کیا فردہ اگر اس کا LCM دے کے اس کو لکھا جائے 1 plus 1 2 کو تو یہ ہمارے پاس 3 2 آتا ہے تو ہمارے پاس جو variables is algebraic expression کے موجود تھے ان variables کی powers کو ہم نے یہاں پر لکھا اب powers ہم whole number کا set ہے اس میں numbers موجود ہیں اس کے ساتھ compenser کرے گے تو سب سے پہلے ہمارے پاس 3 ہے یہاں پہ 3 موجود ہے here ہمارے پاس 2 ہے 2 موجود ہے here ہمارے پاس 1 plus 1 2 3 by 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 ہمارے پاس موجود نہیں ہے اگر ایک بھی number جو ہے ایک بھی variable power جو ہے وہ different ہو جائے گی whole number سی number سے تو پھر وہ algebraic expression ہوگا وہ polynomial نہیں ہوگا چونکہ 3 by 2 جو ہے وہ پھجود نہیں ہے لہذا یہ جو ہمارے پاس number algebraic expression کا وہ polynomial نہیں ہے تو last جو ہمارے پاس example ہے اس میں دیکھتے ہیں algebraic expression جو ہے نہیں تو وہ ہمارے پاس کیا ہے x squared minus 3 x plus 2 کا under root تو اس میں دیکھیں کہ پہلا variable ہے اس کی power ہمارے پاس 2 ہے تو میں نے کیا دیکھ دیا 2 لیتی دیا فردہ ہم آگے پڑھتے ہیں تو ہمارے پاس variable x ہے اور x کے پر کوئی power نہیں یہ means کچھ پار کتنی ہے فاری ہے تو میں یہاں ہمارے پاس 2 پاس 2 ہمارے پاس 2 اور 1 ہے 2 جو power ہمارے سیٹ میں موجود ہے یا نہیں تو 2 جو یہ 2 whole number سیٹ میں بھی موجود ہے اس کے بعد 1 یہ پہ ہے 1 جو whole number سیٹ میں بھی موجود ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ موجود variables کی جو powers تھی وہ whole number والے سیٹ کے جو numbers کے ساتھ میچ کر گئے جب ہم نے compare کیا تو یہ ایجرد ایکس پیلائیشن کیا کہلائے گا پولی نوگل کہلائے گا یہ ہمارا آج کا topic تھا انشاءاللہ اس ایکسرسائز کے next questions کے ساتھ ہم کم آگے سی ایکسرسائز کو کریں گے تب تک دلئیے اللہ حافظ